اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَلْفِتِيَتُ إِلَى الْكَهْفِ کچھ نوجوان تھے پچھلی امتوں میں جو ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سب کافر تھے ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا تذکرہ ہے جب دین قبول کیا بت پرستی چھوڑ دی تو قوم کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے تو خاندان والے اسے پنپنے نہیں دیتے تو ان نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اور ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ یہ نوجوان انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کر دی اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد ایسے کریں گے کہ تم جاؤ گے دھکے کھاؤ گے پتہ نہیں کہاں کوئی ملک تمہیں پناہ دے نہ دے کوئی بات نہیں تمہیں تمہارے ملکی واپس لے آئیں گے تین سو نو سال کے بعد ٹھیک ہے نا اور اس وقت حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی تو یہی تمہارا ملک تمہارے لئے کیا بن جائے گا خیر کا ذریعہ تمہیں ہجرت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور اللہ کی قدرت بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیس دن تک بغیر قضاء حاجت کے وضو کیسے باقی رہا بیس دن تک تو پشاب روکنا ممکن نہیں ہے تو اللہ بتا دیں گے تین سو نو سال تک بھی اللہ اگر چاہے تو روکنا کیا خیال ہے بھائی یہ ممکن ہے اللہ اگر چاہے تو بیس دن نہیں تین سو نو سال تک بھی رکھ سکتا ہے تو تو انہوں نے اب ان کے کلام کو اللہ نے ذکر کیا فَقَالُوا رَبَّنَا تِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اے وہ شہر سے نکلے اور اللہ سے دعا مانگنے بس یہ واقعہ بیان کر کے میں آج کا بیان ختم کرتا ہوں وہ دعا مانگنے رَبَّنَا تِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے لیے مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَا کوئی خیر کا راستہ نکال لے کوئی بھی مشکل پڑھے نا کہ یہ جگہ نہ مل رہی ہو تو یہ وظیفہ یاد کر لیں یہ دعا ضرور پڑھا کریں اور میرا تجربہ ہے کہ اس دعا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی زندگی میں بعض دفعہ کچھ ایسے چیزیں آئیں کہ پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی کچھ ایسے حالات آتے ہیں تو میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا حَيِّئِ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَبَّنَا آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا کوئی اپنی طرف سے رحمت کا انتظام کر دے جب پھز جائے نا کوئی اسباب کی دنیا میں آدمی ناکام ہوتا اور تو وہ بھی اسباب کی دنیا میں ناکام تھے نا ہم کہا جائیں بھئی پیدل سفر ہوا کرتے تھے فَضْرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعْثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَخْصَالِ مَا لَبِثُوا عَمَدًا نَحْنُ نَقُصُوا عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اِنَّهُمْ فِدْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ایمان پر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے بان دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا اِلْقَامُ جَبْ وہ کھڑے ہوئے فَقَالُوا یہ کیا اور ہے اس کو فَقَالُوا رَبُّنَا تو کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لَنَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پکاریں گے لَقَدْ قُلْنَا اِذَن شَطَتَا اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے اور یہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اتنے معبود بنا لیے ان معبودوں کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وَإِذِيَ تَعْزَلْتُمْوهُمْ پھر آپس میں کہنے لگے جب تم نے اس قوم کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو فَأَوُوا الْقَحْفُ اب نکلو یہاں سے غار میں جا کے رہتے ہیں پھر دیکھیں گے مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے ابھی تو یہاں سے نکلو غار میں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْحْمَتِهِ اللہ سے امید ہے وہ ہمارے لئے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا جو ہمارے بس میں وہ کرتے ہیں آگے اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ چلے گئے وَتَرَشَّمْ سَيْدَا تَلَعَتْتَزَا وَرُوَانْ قَحْفِهِمْ قرآن کہتا ہے ہم نے وہ جب سوئے ہیں تو ہم نے ان کو فَضَرَبْنَا عَلَى آدھانِ امام نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی کے سلاح دیا ہوں اوہ لمبا سوئے ہیں لمبا سوئے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَشَّمْ سَيْدَا تَلَعَتْتَزَا وَرُوَانْ قَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ سورج اس طرح سے مشرق سے مغرب غروب ہوتا تھا کہ سورج کی تپش ان کو روشنی بھی جائے اور تپش سے کیونکہ بالکل اندھیرہ بھی سئی نہیں ہے تو روشنی بھی جاتی رہے مگر ایک زاویے سے خاص زاویے سے اسی طرح سے روشنی جاتی رہی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ چہرے پر اتنا روب ان کے ڈال دیا کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ گہرینین سو رہے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال اور ہم ان کو کروٹیں بھی دیتے رہے کیونکہ ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے تو زمین کیا کر دیتی ہے کھا جاتی ہے تو کروٹیں بھی دیتے رہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتہ غار کے دروازے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے وہ اسی سٹائل میں بیٹھا وہ پہرے دھاری کر رہا ہے لَوِتَلَاتَ عَلَيْهِمْ اے مخاطب اگر تو اس کتے کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا لَوِتَلَاتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کو اور اس کتے کو پورے منظر کو دیکھتا لَوَلْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَ دیکھ کے ڈرگے بھاگ جاتا ایسا روب اللہ نے ڈال دیا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ اور تُشْ پر ان کا روب اس لیے اللہ نے روب ڈال دیا کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے وَكَذَلِكَ بَعْثَنَاهُمْ پھر اللہ نے تین سو نو سال کے بعد ان کو جگایا تاکہ یہ آپس میں سوال پوچھیں قَالَقَائِلُمْ مِنْهُمْ کَمْ لَبِسْتُمْ هَرْایِ لَكَ اُٹھے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنا سوئے ہیں آرم ہیں بھائی کتنا سوئے ہیں کافی لمبا سو گئے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْبًا ایک نگاہ لگتا ہے چوبیس گھنٹے سوئے ہیں ہم لوگ چوبیس گھنٹے سوئے ہیں یا اس سے تھوڑا کم ایک دن تو پورا سوئے ہیں کیونکہ اتنے بجے کل سوئے تھے اب دوبارہ اتنے ہی بج رہے ہیں تو چوبیس گھنٹے یا اس سے تھوڑا کم سوئے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ مَعْلُمْ مَعْلَبِثْتُمْ کافی پریشان ہوگی کہنے لگے یار اللہ کو پتا ہے کتنا سوئے ہیں اس بحث میں کیا رکھا ہے کیونکہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یار یہ چوبیس گھنٹے والی نیند لگ نہیں رہی ہے پھر خود کہنے لگے چھوڑو اللہ کو پتا ہے کتنا سوئے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے پیٹ کمر سے لگا ہے بھوک شدت سے لگ رہی ہے فَبَاثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ یہ سکہ رائج الوقت جو ہے نا رائج الوقت اپنی درف سے لگا رہا ہوں وہ نکامہ ہوتا ہے نا سکہ رائج الوقت کے مطابق ان کا اتنے میں چاہ دیا بھر رائج الوقت چھوڑ دو کوئی کیا مغل بادشاہوں کے دور کے بھی سکے چل رہے ہیں کیا اس وقت کوئی پرانی چیزیں جو ہے نا اب تک وہ استلاحات چلی آ رہی ہیں تو وہ کہنے لگے فَبَاثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ شہر میں سکے کو دے کے بھیجو اور جائیں جا کے کچھ کھانا وانا خرید کے لائیں بھوگ لگ رہی ہے ازکا تو آمن پاکیزہ کھانا لے کر آؤ کیونکہ غیر مسلم ملک ہے حرام بھی بکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے وہاں رہنا آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہوتل میں ملنے والا کھانا حرام ہے یا حلال بعض لوگ کہتنے کھا لو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے ہے بھئی اس چوکلیٹ ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا جب تک پتا نہیں ہے تو کھالو ایسا نہیں ہے مسلم ملک میں تو ٹھیک ہے حلال یہ ہے لیکن غیر مسلم ملک میں گوشت کھانے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی بہت اچھی طرح تحقیق کریں حلال ہونا ثابت ہو جائے تو کھائیں ورنہ گوشت کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے ہوتلوں میں گئے ہیں وہاں جا کے اگر آپ نے دیکھا کہ جناب وہ اسی فرائی پین میں سور بھی بن رہا ہے اسی میں حلال بھی بن رہا ہے تو وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہیں سمجھ رہے ہو تو انہوں نے بھی کیا کہا جا کے دیکھو حلال کھانا لے آو بھائی کہیں سے کیونکہ غیر مسلم ملک ہے تمیز سے جانا بالکل چھپکے سے کسی کو پتا نہ چلے رومال ڈال کے بھیز بدل کے جانا پکڑے گئے تو کیا کریں گے مار دیں گے پتھروں سے مار کے حلاق کر دیں گے ہمیں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں یا زبردستی مجبور کر کے دوبارہ اسی دین پر لے آئیں گے اگر ہم دوبارہ اسی دین پر چلے گئے تو ہم تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سبت کیسا مضبوطی مانتا دیکھو اب وہ جب گئے ہیں نا وہاں یہ قرآن میں اس کو کہتے ہیں کہ ان دماج واقعے کو حضف کر دینا اور ایسا ایسی بات سے ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کا واقعہ خود سمجھ میں آ جائے اب کیا ہوا کہ یہ گئے تو وہ جب وہاں گئے ہیں تو وہاں تو محولی بدلا ہوا ہے سب نماز پڑھ رہے ہیں سارے نیک پریزگار لوگ انہوں نے سکہ دکھایا ہے تو پبلنگ لہاوے یہ کون سے بادشاہ کا سکہ لے آئے بھائی اس بادشاہ کے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہے اس کی تو ٹرینیں بھی بند ہو گئیں اتنا پرانا کون ہو کہاں سے آئے ہو تو بالاخر تحقیق کی تو مورخین بھی تھے کہ بھئی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ کتابیں تو ہوتی ہیں نا تاریخیں تو پوری علامات ان لوگوں میں پائی گئیں تو ان کو اندازہ ہوا یہ تو بڑے بزرگ ہیں جن کی کرامت ہے کہ تین سو نو سال کے بعد بھی زندہ ہے یہ یہ کیا ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں اس وقت یوٹیوب ہوتا تو وہ بزرگ ماننے سے بولو بھائی انکار وہ کہتے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سال میں دنیا سے چلے گئے ہمارے نبی چلے گئے تو یہ کون سے بزرگ ہیں جو تین سو نو سال تک زندہ رہے ہیں میں نہیں مانتا یہ مولویوں کے بنائے ہوئے کیا ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے تو اس وقت تو قرآن میں نہیں تھا نا ارے جب ان لوگوں نے ان تین بزرگوں کو دیکھا یا جو جتنے بھی بزرگ تھے ان کو دیکھا تو اس وقت تھوڑی قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو انہوں نے علامتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ تین سو نو سال سے زندہ ہیں تو اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہیں ہیں تو انسانی مگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ ان کی کرامت ہے نہیں آری بات تو آج کل کے یہ ہوتے نا جو ہر قسم کی کرامت کے منکر ہیں یہ اس پہ بھی ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ان کو بیسی مار دیتے ہیں کہ تم غلط ہو تم گمرائی پھیلا تم شرک پھیلا رہے ہو قوم میں اتنے سو سال تک کوئی نورمل اجسان زندہ نہیں رہ سکتا آپ کہیں گے نو علیہ السلام تو رہے تو وہ اس دور میں رہے جب اس دور میں عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں اچھا میرے بھائی سَيَقُولُونَ صَلَاتَ تو یہ اللہ نے واقعہ سنائے کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کی کیسے مدد کی اور اس واقعے کو یہودی بھی جانتے تھے اور اس واقعے کو عیسائی بھی جانتے تھے